عزیزانِ گرامی اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور پر تحمت لگانے سے پہلے سو مرتبہ اپنے آپ پر تحمت لگا لیتے ہیں اپنے آپ کو جھٹلا لیتے ہیں اپنی آنکھوں کو جھٹلا لیتے ہیں اپنے کانوں کو جھٹلا دیتے ہیں تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ شخص ایسا نہیں کر سکتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ واقعہ افق پہ جب الزام لگا تو ایک صحابی نے بہت خوبصورت جواب ان سے کہا گیا کہ سیدہ عائشہ کو فلان شخص کے ساتھ بدنام کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو میں سیدہ عائشہ کو تم سے زیادہ نیک سمجھتا ہوں اور فلان شخص جس کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے ان کو کئی گناہ زیادہ اپنے آپ کے نیک سمجھتا ہوں کوئی میرے بارے میں اس قسم کی بات کہے تو مشروع ہے میں پڑھ سکتا ہوں اس کے بارے میں اور پھر سیدہ عائشہ کے بارے میں میں اس کوش بھی نہیں سکتا آئندہ زبان سے یہ بات نہ نکالنا یہ ہوتا ہے مومن کا رہی ہے اور دیکھیں آگے چل کے دعا آئے گی اور میرے والدِ گرانی رحمت اللہ علیہ یہ دعا بہت کسرت سے پڑھا چلتے تھے دیکھیں کہ نبی ایک دعا مانگ رہا ہے فاطر السماوات والر اے آسمانو اور زمین کے پیدا کرنے والے انتا ولی جی تو میرا یار ہے تو میرا غمخار ہے تو میرا دستگیر ہے تو میرا آقا و مولا و سرپرست ہے یہ ولی کے معنی ہے انتا ولی جی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا یارو مددگار صرف تو ہے توفنی مسلمن مجھے موت دینی ہے تو ایک مسلمان کی موت دینا توفنی مسلمن ایک مسلمان کی موت مجھے عطا کرنا وَعَلْحِقْنِي بِسْسَالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا دوستو اگر پروٹوکول کی بات ہو تو دیکھیں مسلم ہوتا ہے پھر مومن ہوتا ہے پھر کہیں جاکے صالح صالحین میں ہوتا ہے اور پھر شہید پھر صدیق اور پھر نبی اور پھر رسول کتنے مقامات بلند ہیں حضرت یوسف کے ایک صالح انسان کے مقابلے میں مسلم لیکن ان کی آجزی تو دیکھیں جو کم سے کم درجہ ایک مقبول بندے کا اللہ کی ہاں ہو سکتا ہے وہ مسلم کا درجہ ہے مسلمان یا ایک نیک بندے کا درجہ ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اولائک الذین عَلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ تو رسول ہوتے ہوئے نبی کا درجہ بھی نہیں مانگ رہے صدیق کا بھی نہیں شہید کا بھی نہیں صالح کا لے کا آجیہ میں شامل کا اور ایک عام مسلم کا رتبہ مانگ رہے ہیں یہ ایک آجزی ہوتی ہے دوستو ایک توازو ہوتی ہے اور سکھی بات یہ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے جن لوگوں میں جتنی زیادہ توازو اور آجزی ہوتی ہے وہ اللہ کے اتنے ہی زیادہ مقبول بندے ہوتے ہیں اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں نسبتاً جس نسبت سے کسی شخص کو توازو اور آجزی اور خاکساری مل جاتی ہے سمجھ لو اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور ذلایت اس کو حاصل ہو جاتا ہے ہاں اس آجزی کے باوجود ایک معاملے میں ذرا پکے ہیں قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْبُ اِنِّي حَفِيظٌ اِنِّي حَفِيظٌ اِنِّي حَفِيظٌ مجھے دی ہے ایک یہ ہے کہ میں حفیظ ہوں حفاظت کرنے والا ہوں انٹیگریٹی والا ہوں دیانت اور امانت والا ہوں جو چیز میرے ہاتھ میں آئے گی محفوظ رہے گی اس کی پلفرج نہیں ہوگی اس کی چوری نہیں ہوگی وہ ادھر سے ادھر خرد برد نہیں ہوگی حفیظ امانت دار حفاظت کرنے والا دوسری صفت علیم علم وعدہ میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے معاملات کو کیسے چلایا جاتا ہے بجٹنگ کیسے کی جاتی ہے ایکنومک پروگرس ایکنومک ڈیویلپمنٹ میں کیا کچھ کیا جاتا ہے مجھے پتا ہے اس بات ایک منتظم کے لیے ایک بیوروکریٹ کے لیے ایک حاکم کے لیے یہی دو بنیادی صفتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ ایماندار ہو اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا کام جانتا ہو ان دو صفتوں میں سے ایک صفت غائب ہوگی تو وہ ناکام انسان ہو ہمارے عام طور پر جو لوگ کام جانتے ہیں وہ بڑے بیمان ہوتے ہیں اور عام طور پر جو ایماندار ہوتے ہیں وہ کام چور ہوتے ہیں اس سے بھی کام نہیں بنتا اس سے بھی کام نہیں بنتا فرمایت دونوں چیزیں ہونی چاہئے حفیظ اور علیم امانتدار اور کام کو جاننے والا یہی بات ایک اور جگہ بھی کہی گئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے یا عبا تستعجر ہو عبا اس کو نوکر رکھ لو بہترین نوکر وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں ایک القوی قوت والا ہو مہارت والا ہو کام جاننے والا ہو دوسرا الامین ہمانتدار ہو یہ پھر وہی بات ہے حفیظ اور علیم والی بات ہے حفیظ بمعنہ امین اور علیم بمعنہ قوی موسیقی